نمسکار آپ سب ہی کا سواغت ہے ڈی ڈی نیوز کے اس خاص بولٹن ایکسپریس نیوز میں میں ہوں لال چندر سنگھ آپ کے ساتھ آج ایکسپریس نیوز میں ہم آپ کو بھارتی جنتہ پارٹی کی ورش نیتہ اور دیش کی پور گدیش منتری شوشمہ سوراج کے بارے میں ہر خبر سے روبرو کرائیں گے اور ان کے جیول سے جڑے ہر پہلو کے بارے میں بتائیں گے آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں لیکن پوری دنیا ان کو اپنی شدھان چلتی رہی ہے دیش ہو یا دیش کے باہر دل کی راجلیتی سے اوپر اٹھ کر ہر کوئی آج سوشمہ جی کو یاد کر رہا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سوشمہ جی سے جڑی ہوئی تمام خبروں کا سلسلہ بینہ روکے تیز رفتہ بھارت کی پور گدیش منتری اور بھارتی جنتہ پارٹی کے برشنیتہ ہر دل عزیز سوشمہ سوراج کا پارٹیف شریف بدوار کو پنچتہ تمہیں ویلین ہو گیا نم آنکھوں کے ساتھ ہزاروں لوگوں نے اپنی پریر نیتہ کو آخری ویدائی دی دل ستھے تلو دھی روڈ شبدہ حکیمر پر تمام حسنیوں کی موجودگی میں ان کا راج کی اس سمبان کے ساتھ انٹم سنسکار کیا گیا انٹم سنسکار کی رسموں میں ان کی بیٹی باسوری سوراج نے پورا کیا سوشمہ کو آخری ویدائی دینے پھر ہر منتری نریندر موڈی اپراشتروں پتی رنکایا نیڈو لکشا منتری راجنات سنگھ ری منتری امیت شاہ لوگ صبحہ میں سپیکٹر اوم برلا لال کرشنا اگوانی موڈی کامنٹ کے تمام انیسہ دستیوں سمیت کئی راجیوں کے مکہ منتری پور مکہ منتری اور جانیمانی حسنیوں موجود پور ویدیش منتری شوشمہ سوراج جیون کے اپنی پاری کھیل دنیا کو الویدہ کہہ گئیں راجدھانی میں پورے راجگی سمبان کے ساتھ انہیں ان کے بیدائی دی گئی ان کی آخری بیدائی کی بیلہ پر لودھی روڈ شبتہ حبری کی ایک تصویر نے سب کا دھیان کیچا جس میں پی ام موڈی پارٹی کے بائیوبرد نیتہ لال کرشنا اگوانی کو سہارہ دیتے ہوئے دکھے شوشمہ کو شدھانی لیدنے کے بعد جب آڑوانی انچانے لگتے ہیں تو پی ام موڈی ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں سہارہ دیتے ہیں اس دوران رکشہ منتری راجنات سمبھی ان کا دوسرا ہاتھ پکڑ کر انہیں سہارہ دیتے ہیں منگل ور رات کو اچانک ان کے ردھان کے بعد ان کے پارتیف شریر کو رات میں ہی ایمس سے جن پتستیت ان کے آواز دھوندی پیلڈنگ لے جائے گیا اس دوران ایمس اور ان کے آواز پر لوگوں کا تاتہ لگا رہا ادھوار دو پہر کو ان کے پارتیف شریر کو بی جے پی مکھیالے لے جائے گیا جہاں ہستیوں کے ساتھ ساتھ ہزاروں عام لوگوں نے ان کے انتل درشن کی بی جے پی کی برشنی تاور پور ویدیش منتری شوشمہ سوراج کو شدھانجلی دینے کے لیے دلی کے جنتر منتر استیت ان کے آواز پر لوگوں کا تاتہ لگا رہا پردھان منتری نریندر موڈی راشتر اپتی رامنات کو عبند اور اپراشت پتی امنک ایرائیڈو نے شوشمہ کے آواز پر جا کر انہیں شدھانجلی دینے پہنچے پردھان منتری نریندر موڈی بہت بھاوک ہو گئے اور ان کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں پردھان منتری نریندر موڈی نے شوشمہ سوراج کے پتری باسوری سوراج کو سانتونہ دی وہیں ان کے پتری سوراج کوشل کے ساتھ کچھ دیر تک کھڑے رہے پردھان منتری موڈی کے بعد بی جے پی کے ورش نے تعلال کرشنا آڈبانی اپنی بیٹی پرتی بھاہ آڈبانی کے ساتھ شوشمہ کو شدھانجلی دینے کے لیے پہنچے پارٹی اور انڈی اے سرکار میں اپنی خریبی سہی ہوگی رہی شوشمہ کو دیکھ کر آڈبانی بھی بہت بھاوک ہو گئے وہ کچھ کھڑوں تک شوشمہ کے نشپران شریر کو دیکھتے رہے اس دوران ان کی بیٹی پرتی وہاں پاس ہی کھڑی شوشمہ کی بیٹی باسوری سے لپٹ کر رونے لگی شوشمہ سوراج بی جے پی کی قدہ ور نیتا تھی لیکن سبھی دلوں میں ان کے لیے اتنا ہی سمبان تھا ان کے آواز سے یا بی جے پی مکھیالے پر پہنچ کر انہیں شدھانجلی دینے والوں میں بی جے پی کے نیتاؤں صحیح بیپکش کے اور بی جے پی کے تمام برش نیتا کانگریز کے دگج نیتا سونیا گاندھی راہل گاندھی بی ایس پی پرمک مایابتی ایس پی نیتا ملائم سن یادب رام گوپال یادب اور بی جے پی شاہ ستراجوں کے کئی موجودہ اور پور مکہ منطری بھی شامل رہے راجستان کے مکہ منطری اشور گہلوت اور دلی کے مکہ منطری اربیل کے جریبال ڈیپیٹی سی ایم منیشی سعودیا کانگریز کے برشنے تھا غلاب نبی آزار اور آنند شرمانگی میں شامل رہے شوشمہ سوراج کو شدہانجلی دینے والے آنے مہتپون لوگوں میں ترنمول کانگریز کے ڈیریک و برائن یوگ گروہ رام دے بی جے پی نیتا ہیما مالی نہیں کئرل کے پور مکہ منطری امان چانڈی اور نوبر پرسکار سے سنبھالت قیلاش ستیارت ہی بھی شامل رہے صبح جنتر منطر ست آواز پر شدہانجلی کے بعد شوشمہ سوراج کے پارتف شریر کو انتیم درشنوں کے لیے بی جے پی مکشالے لائے گیا ہندو ریتی رواز کے مطابق پور ودیش منطری کو سوہاکن کی طرح سدایا گیا تھا ماتے پر ان کی پہچان رہی بڑی سی گول لال بندی بھی لگی تھی اور شریر پر سوہاک کے نشانے لال چنری تھی جسے وہ اکثر کربا چوتھ پر پہنی ہوئی دیکھی جاتی تھی شوشمہ سوراج کے انتیم درشن کے لیے بی جے پی کاریالے میں بڑی سنکھیا میں کارے کرتا پہنچے یو پی کے سی ایم یوگی آدھے تیناف نے بی جے پی دفتر میں پور ودیش منطری کو انتیم ودائی دی شوشمہ کو شدھانجری دینے کے دوران مسالہ کینگ کے نام سے مشہور ایم ڈی ایج گروپ کے مالک مہاشی دھرمشاہ دھرمپال گلاتی بھی بے حد بھاوک ہو گئے پارٹی مکھیالے میں کئی راجیوں کے مکھی منطری راستوی سوینگ سبکسن کے پرچارک بی جے پی کے کئی راجیوں کے پتہ دھکاری کاری کرتاؤں نے اپنی پرینیتہ کو انتیم شدھانجری دی پارٹی دفتر میں سوشمہ کے شب کو سفید پھولوں میں لدے بیز پر رکھا گیا کچھ دیر بعد کی اندری اگر احمد ریحمت شاہ اور بھاجپا کے کاری کاری اور دھکر جے پی نڈا نے ان کے شب کو بی جے پی کے جھنڈے سے ڈھک دیا پارٹی کے مکھیالے پر ہی پور ودیش منطری کے پارتیب شریر کو تیرنگے میں لپٹا کر راج کی سنبان دیا گیا اس موقع پر ان کی بیٹی بانسوری اور پتی سوراج کوشل سمیت تمام اپسیت لوگوں نے سلامی دی اس سے پہلے ان کے پارتیب شریر کو بی جے پی ہیڈکوارٹر سے لودی روڈ ستھت کرمیٹوریم لائے گیا جہاں ان کا پورن راج کی سنبان کے ساتھ انتیم سنسکار ہوا بی جے پی مکھیالے میں بی جے پی کے بریشنے تاؤں رکشا منطری راجنات سنگھ پارول منطری رب شنکر پرساند پارٹی کے کاری کاریت دھیاکس جے پی نٹا اور مدی پردیش کے پور مکھی منطری شیمران سنگھ چوہان نے ارثی کو کندھا دیا پور ودیش منطری اور دلی کی پور مکھی منطری شوشمہ سوراج کا دل کا دورہ پڑھنے سے 67 سال کی عمر میں کل برات ندھن ہو گیا تھا دلی سرکار نے ان کے ندھن پر دو دن کے راج کی یہ شوک کی گھوشنہ کی ہے ندھن سے کچھ ہی گھنٹے پہلے انہوں نے ٹویٹ کر جمبو کشمیر کے وشیش درجی کو سماپ کرنے کے لیے پردھان منطری نریندر موڈی کو بدھائی دی تھی اور کہا تھا کہ وہ اپنے جیون میں اس دن کو دیکھنے کا انتظار کر رہی تھی پردھان منطری نریندر موڈی کے پہلے کاریکال میں انہوں نے ودیش منطری کے ذمہ داری سمحالے یہاں بھی انہوں نے اپنے چھاپ چھوڑی اور دنیا میں کہیں بھی پھنسے ہوئے بھارتیوں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہنے والی عام لوگوں کی منطری کی چھویں حاصل کی پردھان منطری اٹل ویہاری واجبائی کے تینوں کاریکال میں وہ ان کے کیبنیٹ میں رہی وہ دلی کی پہلی محلہ مکہ منطری بھی تھی انیس سو ساتر میں وہ پچیس سال کے عمر میں ہریانہ سرکار میں کیبنیٹ منطری رہی تھی شوشمہ سوراج کیڈنی کی بیماری سے کافی لمبے سمیسے پریشان تھی اپنی بیماری کی وجہ سے ہی انہوں نے سال دوہزار انیس کا لوگ سبھا چنا اور نہیں لڑنے کا فیصلہ لیا تھا انہوں نے اپریل دوہزار سولے میں کیڈنی کا پرتیار اوپن بھی کرایا تھا اس دوران انہیں ڈائلیسس پر رکھا گیا تھا اس کے بعد سے ہی انہوں نے اپنی راجنیتک سکریتہ کم کر دی تھی حالانکہ اس کے باوجود وہ موڈی سرکار میں ایک بے حد مہترکون منطرالے کی ذمہ داری سنبھالتی رہی شوشمہ سوراج ڈائیبیٹیز سے بھی پیڑت تھی اور اس وجہ سے ہی ان کی کڈنی خراب ہوئی تھی سال دوہزار سولے میں ٹویٹمنٹ کے بعد سے ان کی صحت میں صدار ہو رہا تھا جانکاری کے مطابق دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے مانگلوار کو انہیں آنن فانن میں ایمز میں بھرتی کر آیا گیا تھا جہاں کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹروں نے انہیں مرت گھوشت کر دیا سوشمہ سوراج کا جنب فروری انیس سو آون میں ہریانہ کے امبالا کینٹ میں ہوا تھا پتہ ہردیو شرما راستری اس وینگ سیوک سنگ یعنی آر ایس ایس کے ورشت اس وینگ سیوکوں میں سے ایک تھے سوشمہ سوراج کے پریوار میں ایک بھائی ایک بہن ایک بیٹی ہیں سوشمہ سوراج کی ایک بیٹی ہیں سوشمہ کے پتہ کا نام ہردیو شرما اور ماتا کا نام لکشمی دیوی تھا بھائی کا نام گلشن شرما ہے بہن کا نام وندنہ شرما ہے انیس سو ستر کے دشک سے ہی سواراج ان سی سی سے جڑ گئی تھی ان کے پتے سواراج کوشل سوشلس نیتا جاؤس فانالیز کے قریبی تھے اور اس قارن سے ہی وہ بھی انیس سو پچھتر میں فانالیز کے بیدھک ٹیم کا حصہ بن گئی آپ آتکال کے سامے انہوں نے جے پرکاش نارائن کے سمپورن کرانتی اندولن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا آپ آتکال کے ساماتی کے بعد وہ جنتہ پارٹی کی صدہ سے بن لے سوشمہ سوراج اور ان کے پتے سواراج کوشل کے شادی انیس سو پچھتر میں ہوئی تھے کوشل بھارت میں ایک کرائیم وکیل ہیں وہ چونتیس ورش کی آئیو میں بھارت کے سب سے یوگا ایڈوکیٹ جنرل تھے اور انیس سو نبی سے انیس سو تیرانبے تک میزورم کے گورنر تھے آج وہ بھارت کے سربوچ نیالے کے ورش شادی وقتہ ہیں اور انیس سو اٹھانوے سے دو ہزار چار تک سنسد صدسل ہی رہے ہیں انیس سو ساتھتر میں سوشمہ سوراج نے آبالہ چھابنے ویدھان سبھاک شویتر سے ہریانہ ویدھان سبھاک کے لیے ویدھائیق کا چناؤ جیتا اور چودھری دیویلال کی سرکار میں انیس سو ساتھتر سے انیاسی کے بیچ راجے کی شرم منتری رہ کر پچیس سال کی عمر میں کیابنٹ منتری بننے کا ریکارڈ بنایا تھا انیس سو ستی کے دشک میں بھارتی جنتہ پارٹی کے گھٹن پر وہ بھی اس میں شامل ہو گئی اس کے بعد ستاسی سے نبی تک وہ آبالہ چھابنی سے ویدھائیق رہی اور بھاجپا لوگدل سہنک سرکار میں شکشہ منتری رہی اپریل 1990 میں انہوں نے انہیں راجے سبھا کے سدس کے روپے نیرواچیت کیا گیا جہاں وہ 1996 تک اسی صدن میں رہی 1996 میں انہوں نے دکشنی دلی سنسدیک شویطر سے چناؤ جیتا اور 13 دن کی باجپای سرکار میں سوچنا اور پرسارن منتری رہی مارچ 1998 میں انہوں نے دکشنی دلی سنسدیک شویطر سے ایک بار پھر سے چناؤ جیتا اس بار پھر سے انہوں نے باجپئی سرکار میں دور سنچار منطرالے کے اترکت پروبھار کے ساتھ سوچنا ایونگ پرسارن منطری کے روپ میں شفت لی تھی 19 مارچ 1998 سے لے کر 12 اکٹوبر 1998 تک وہ سوچنا ایونگ پرسارن منطری رہی ایسا ودھی کا دوران ان کا سب سے اللہ اکنی نیرنے فیلم ادیوک کو ایک ادیوک کے روپ میں گھوشت کرنا تھا جیسے کی بھارتی فیلم ادیوک کو بھی بینک سے کرز مل سکے سوچنا سواراج کو دللے کی پہلے محلہ مکہ منطری ہونے کا بھی گورب حاصل ہوا جب اکٹوبر 1998 میں کیندری منطری منڈل سے استیفہ دے کر 12 اکٹوبر 1998 کو وہ دللے کی مکہ منطری کے روپ میں شفت انہوں نے گرہن کی حالانکہ 3 دسمبر 1998 کو ویدان سباسیت سے استیفہ دے کر راستوی راجدیتی میں وہ واپس چلی گئی سوچنا سواراج نے ستمبر 1999 میں کرناٹک کے بلاری سے سونیا گاندھی کے خلاف سنسدی چنابوں میں میدان میں کھڑی ہوئی وہ حالانکہ سات پرتیشت کے انتر سے وہ چناہار گئی تھی لیکن کنڑ بھاشا پر پکڑنے انہیں ستھانی اسطر پر اچھی خاصی شہرت دلائی تھی اپریل 2000 میں شوشما سواراج اتر پردیش سے راجد سبھا کے سانسد کے طور پر اچھ ستھان میں پہنچیں وہ ستمبر 2000 سے لے کر جنوری 2003 تک پھر سے سوچنا ایمان پر ساران مدتری رہی انڈی اے سرکار میں انہیں سواست یہ پریوار کلیان اور سلسدی ماملوں کا بھی مدتری بنایا گیا مدر پردیش سے سال 2006 میں ایک بار پھر سے اچھ ستھان کے لیے شوشما سواراج نیرواچت ہوئی اور یہ شوشما سواراج کا اچھ ستھان میں تیسرا کاریکال تھا 2009 کے لوگ سواراج چناؤوں میں ویدیشہ سے سوشما سواراج نے چار لاکھ سے بھی زیادہ متوں سے جیت حاصل کی اور پندرہ ہی لوگ سواراج میں لال کرشن آڈوانی کی جگہ پر نیتا پرتیپکش بنی اور 2014 تک وہ اس پند پر بنی رہی 2014 کے لوگ سواراج چناؤوں میں ایک بار پھر سے ویدیشہ لوگ سواراج شویطر سے شوشما سواراج ستھان میں پہنچیں اور نریندر موڈی سرکار میں پہلی پون کالک محلہ ویدیش منتری ہونے کا گورب حاصل کیا ویدیش منتری ہونے کے ناتے شوشما سواراج نے 90 ہزار لوگوں کو اپنے اور منترالے کے مادیم سے مدد پہنچائی جو کی ایک ریکارڈ ہے شوشما سواراج کی راجنیتک جیور میں کئی ریکارڈ ان کے خاتے میں درج ہیں وہ بھاجپا میں پہلی راشتری محلہ منتری بنی بھاجپا کی پہلی راشتری پروکتہ بننے والی وہ پہلی محلہ ہیں وہ کیونیت منتری بننے والی بھی پہلی محلہ ہیں بھارت کی سنسد میں سرشیش سانسد کا پورا سکار پانے والی پہلی محلہ بھی سوشما سواراج ہی ہیں اور دیش میں کسی بھی راجنیتک دل کی پہلی محلہ پروکتہ بننے کی اپلپ دھی بھی انہی کے نام پر درج ہے سواستے کارنوں سے سوشما سواراج نے دوہزار انیس کے لوگ سوہ چونہ کو نہیں لڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنے انتم سمیت تک پارٹی کی گتیوی دھیوں میں سکریے رہی پورو بھوی دیش منتری سوشما سواراج کے ندھن پر دوخزت آتے ہوئے پورو پدہان منتری بنبوہان سنگھ نے دیش کے پرتیش سوشما جی کے سمرپن کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ دیش نے ایک سمبانت اور سمرپت نے تاک ہو دیا راشتر پتشوی رامنات کوویند بھی سوشما سواراج کو شدھانجلی دے نے ان کے آواز پر پہنچے انہوں نے پریبار کے سدستیوں کو سانتونا بھی دی سوشما جی کو یاد کرتے ہوئے راشتر پتی مہدین نے ان کو شدھانجلی دی راجزبہ میں سترہ بسان کے انتم دن سوشما سواراج کے ندھن سے سب ہی نیتا بیتھت دیکھے دیش کے اچھ سدن نے بھی پورو بیدیش منتری سوشما سواراج کو اپنی شدھانجلی اربیت کی کیرل کے پورو بیدیش منتری اومان چانڈی نے بھی پورو بیدیش منتری سوشما سواراج کو شدھانجلی پردان کی نوویل پورسکار بیجیتہ ساماج ایک کارکرتہ کیلاش ستیارتی نے بھی پورو بیدیش منتری سوشما سواراج کا انتم درشن کیا اور وہ ان کے آواز پر پہنچے کیلاش ستیارتی نے بھی شوشما جی کے کرتیوں کو یاد کرتے ہوئے ان کو اپنی شدھانجلی دی راستری اسوائنگ سیوک سنگ یعنی آر ایس ایس نے سوشما سواراج کے لیے شک ویقت کیا سنگ کے سرکاریباہ بھائیہ جی جوشی کی طرف سے جاری پتر میں کہا گیا کہ پریورتن کال میں ان کا جانا اوسہنی ہے لوگ سبھا دیاکشو مبیرلا نے کہا کہ سوشما جی بھارتی یہ سنسکرتی کی دودھ تھی وہ ایک کشل پرشاست اور سمویدن شیل نیتا تھی آج پورا دیش ان کو کھونی کی وجہ سے دکھی ہے وہ سب کی پریشانیاں سمجھتی تھیں اور حل کرتی تھیں ہم ان کے پریبار کی ساتھ ہیں گرہ منتری اور بھاجپاد جاکشو مبیرلا نے سوشما سواراج کے نیدھن پر دکھ جاتاتے ہوئے کہا کہ ان کے نیدھن سے دیش کی راجنیتی کے لیے کافی بڑی اکشرتی ہوئی ہے گرہ منتری آمیت شاہ نے کہا کہ دیش منتری کے روپ میں سوشما جی نے ہمیشہ دیش کی خیاتی کو بڑھانی کا کام کیا کانگریس کے برش نیتا اور راجی صبح میں نیتا پرتیپاکش غلام نبی آزاد نے سوشما سواراج کے نیدھن پر شوک جتایا انہوں نے کہا کہ دلی امت بھنتہ ہوتے ہوئے بھی ان کے رشتے ایک بھائی بہن جیسے تھے اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا غلام نبی آزاد نے سوشما جی کوئی بطور سانسد کارکال کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک شاندار سانسد تھیں جن کے اپنی پارٹی کے علاوہ دوسرے دلوں کے ساتھ بھی اچھے سمبند تھے کانگریس کے برش نیتا آنند شرمہ نے سوشما سواراج کے نیدھن پر شوک ویت کیا ہے آنند شرمہ نے کہا کہ ان کے نیدھن سے بھارتی راجنیتی کو گہری کھرپی پہنچی ہے وائیپور ویدیش منتری سوشما سواراج کے نیدھن پر شوک جتا تے ہوئے لوگ سبحاد یک شووم برلا نے کہا بھارتی راجنیتی کا چمکتا ہوا سورج سوشما جی کے نیدھن کے ساتھ است ہو گیا ہے سوچنا اونگ پرساران منتری پرکاش جابدیکر نے سوشما سواراج کے نیدھن پر شوک ویت کرتے ہوئے کہا کہ ان کے نیدھن سے آج پورا دیش شوک میں ڈوبا ہوا ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ویدیش منتری کے طور پر سوشما جی کے کام کاج کی نہ کیول بھارت بلکہ پوری دنیا میں سراحنا ہوئی بی جے پی کے کاریکاری ادھیکش جے پی نٹا نے پور ویدیش منتری سوشما سواراج کو شتھان چلی دی کیندری منتری اسمتی رانی نے سوشما سواراج کے نیدھن پر شوک جتاتے ہوئے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا اسنکھ مہلہ کاری ترتاؤں کی پریڑنا دیدی کا آقسمک نے دھن ہم سب کو استبد کر دیا آج ان کے شوکا کل پریوار کے پرتے سہن بھوتی بیقت کرتی ہوں ایک کاریکارتا کے ناتے مہلہ اتھان کے پرتے اگر ہم اپنا جیون سمرکت کریں تو وہ دیدی کے پرتے سچے شتھان چلی ہوگی سماجبادی پارٹی کے برشنے تھا منائم سنگی آدم اور سانسہ درام گو پالی آدم نے پور ویدیش منتری سوشما سواراج کو شتھان چلی دی بھاج اپا کے برشنے تھا اور کینڈریہ منتری مختار عباس نقوی نے بھی سوشما سواراج کو شتھان چلی دی کانگریس کے پور ودھیخش راہ الگانتی نے بھی سوشما سواراج کو شتھان چلی دی اتر پدیش کے مکہ منتری یوگی آدھتی ناتھ نے بی جی پی مکھیالے میں سوشما سواراج کو شتھان چلی ارپیت کی دلی کے مکہ منتری منیش اسے سوڈیا نے شوشما سواراج کے ندھن پر دکھ پرکٹ کرتے ہوئے دلی میں ان کے ندھن پر دو دن کے راجگی شوک کا اعلان کیا دلی کے مکہ منتری اروند کے اجریوال نے شوشما سواراج کے ندھن پر دکھ ویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ندھن کے خبر سے بہت دکھت ہیں بھارتی راجریت میں ان کا یوگتان عمر رہے گا دلی کے مکہ منتری نتیش کمار نے شوشما سواراج کے ندھن پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ پورو کی اندری منتری بہن شوشما سواراج کے ندھن پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ پورو کی اندری منتری بہن شوشما سواراج کے ندھن پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ پورو کی اندری منتری بہن شوشما سواراج کے ندھن پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا گوہ کے مکہ منتری پرمود ساونت نے پور ویدیش منتری شوشمہ سواراج کی ندھن پر شوک وقت کرتے ہوئے کہا کہ وہ گوہ سے کافی قریب سے جوڑی ہوئی تھیں وہ بہت مضبوط نیتہ تھیں جنہوں نے پارٹی کے لیے کام کیا کرناٹا کے بیبین ادلوں کی نیتاؤں نے پور ویدیش منتری شوشمہ سواراج کی ندھن پر شوک وقت کیا ہے پورو پردھان منتری ایج دیوے گوڑا نے ٹویٹ کیا پورو کینڈری منتری دلی کی پورو مکہ منتری شوشمہ سواراج کی ندھن سے گہرہ دکھ ہوا ہے ہمارے راشتروں کو نقصان ہوا ہے ایشور ان کے پریبار کو اس دکھ کو سہنے کی شکتی دیں کرناٹا کے مکہ منتری بی ایس یزی رپا نے شوشمہ سواراج کی ندھن پر گہرہ دکھ وقت کرتے ہوئے کہا کہ راشتروں نے آج سب سے مضبوط نیتہوں میں سے ایک اور بھارت کے سب سے اچھے پرمکتہوں میں سے ایک کو کھو دیا پورو مکہ منتری ایچ ڈی کمارا سوامی نے ٹویٹ کیا دلی کی پورو مکہ منتری پورو کینڈری منتری شوشمہ سواراج جی کے آقسمی ندھن کے بارے میں جان کر ستبد ہوں وہیں پورو مکہ منتری صدھر امائیہ نے کہا کہ انہیں یہ جان کر گہرہ دھکا لگا ہے کہ پورو ویدیش منتری شوشمہ سواراج اب نہیں رہی پورو مکہ منتری شوشمہ سواراج کے ندھن پر بھارت میں چین کے راجدود سن ویڈرون نے کہا ہم بھارت کی پورو مکہ منتری کے ندھن کے خبر سن کر اتیاں دکھی ہیں ہم چین اور بھارت کے سمندوں میں ان کے یوگدان کی سراہ نہ کرتے ہیں میں ان کے پریوار کے پرتی اپنی گہری سمویدنا ویقت کرتا ہوں نیپال کے ویدیش منتری پردیب کمار گیاولی نے پورو ویدیش منتری شوشمہ سواراج کے ندھن پر گہرہ شوک ویقت کرتے ہوئے اسے بھارت کے لیے بڑی خشتی بتایا انہوں نے شوشمہ سواراج کو نیپال کا سچا دوست بتاتے ہوئے دونوں دیشوں کے بیچ دیوپکشے سمندوں کو بڑھانے میں ان کے مہتوپون یوگدان کو یاد کیا امریکی دوتاواز نے بھی شوشمہ سواراج کے ندھن پر شوک ویقت کیا ہے بیان میں کہا گیا کہ دونوں دیشوں کی رشتے مضبوط کرنے میں شوشمہ سواراج کی بھومی کا اہم تھی انہیں ہمیشہ امریکہ کی دوست کے روٹ میں یاد رکھا جائے گا پورو ویدیش منتری شوشمہ سواراج کے ندھن پر شوک ویقت کرتے ہوئے طببتی دھرم گروہ دلائی لاما نے کہا کہ اس کٹھن گھڑی میں اپنی سموید نہ ویقت کرتا ہوں شوشمہ سواراج نے لوگوں سے بہت سمان پرابت کیا انہوں نے خود کو عام لوگوں کے لیے سمرپت کر کے ایک اردھپون جیون جیا بھارت میں اسرائیل کے راج دوت راون مالکہ نے پورو ویدیش منتری شوشمہ سواراج کو شد دھانجلی دی انہوں نے اسرائیل کے لوگوں کی اور سے شوک ویقت کرتے ہوئے شوشمہ سواراج کے ندھن کو ایک بڑی خشتی بتایا وہیں بانگلہ دیش کی پردھار منتری شیخ حسینہ نے پورو ویدیش منتری شوشمہ سواراج کے ندھن پر گہرا شوک ویقت کیا ہے لندن سے ایک شوک سندیش میں شیخ حسینہ نے کہا کہ ان کے ندھن سے بانگلہ دیش نے ایک اچھا دوست کھو دیا سنکتراش مہا سبھا کی ادھیاک شو ماریا فالانڈا ایس پی نوسا غاسیز نے بھی شوشمہ سواراج کے ندھن پر شوک ویقت کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک آس آدھارن مہیلہ نیتا تھیں جنہوں نے اپنا جیون سالبجنک جیون سیوہ کے لیے سمرپت کر دیا کینیڈا کے پور پیدھان مطرے اسٹیفن ہارپر نے بھی شوشمہ سواراج کے ندھن پر اپنی سموید نابی اکٹی شوشمہ سواراج کے ساتھ اپنی ایک تصویر ساجہ کرتے ہوئے ٹویٹ میں لکھا شوشمہ سواراج کے ندھن کے خوابر سنکر کافی دکھ ہوا اپنی لمبے اور پیر ناسپت جیون کے دوران انہوں نے کئی وششت بھومی کاؤں میں بھارتیوں کی سیوہ کی سالبجنک جیون میں ویفن بھومی کاؤں کے نروحن میں انہوں نے عدبت واک پٹھوتا غرم جوشی اور چارترک دررتا کا پریشہ دیا سببادلی شوشمہ سواراج جی کو ان کے سمرپت کاریوں کے لیے ہمیشہ یاد کیا جائے گا نیپال کے پردھار بطری کے پیش اربا اولی نے شوشمہ سواراج کے ندھن پر شوپیت کرتے ہوئے ٹویٹ کیا اور کہاں کہ شوشمہ سواراج کے ندھن کے بارے میں جان کر استبد ہوں وہ بھارت کے ایک ورش سواراج نیتک نیتا اور پور ویدیش منتری تھی بھارت کے لوگوں کے ساتھ ساتھ شوک سنتبت پریجنوں کے پرتی حارد ایک سمویتنا مجھے یاد ہے کہ وہ کتنے لگاو کے ساتھ مجھے بھائی کہتی تھی اور آتمیتہ کے بھابناوں کو ساجہ کرتی تھی افغانستان کی ویدیش منتری صلاح الدین ربانی نے ٹویٹ کرتے ہوئے پور ویدیش منتری شوشمہ سواراج کے ندھن پر شوک بیقت کیا انہوں نے کہا کہ پور ویدیش منتری اور بھاجپا کی برش نیتا شوشمہ سواراج کے آسامی ایک ندھن کے بارے میں جان کر گہرا دکھ ہوا انہوں نے درد سنکلب کے ساتھ اپنے دیش کا پرتی ندھتو کیا ان کا ندھن پر بھارت کی جنتا اور سرکار کے پرتی میری گہری سمویدنا ہے وہیں مالدیو کے ویدیش منتری عبداللہ شاہد نے شوشمہ سواراج کے ندھن پر شوک جاتاتے ہوئے ٹویٹ کیا اور لکھا کہ میری اچھے مہتر شوشمہ سواراج کے ندھن کے خبر دوخت وہ ایک آسادھاراں مہیلہ راجنے تک گیا اتکرشت راجنائک اور بہترین انسان تھی شوشمہ جی نئے مالدیو بھارت مہتری کی پرمک واسطوکار بھی تھی شوک سنتبت پریوار اور بھارت کے لوگوں کے پرتی میری سمویدنا ہے بھگوار ان کی آدمہ کو شانتی پردان کریں مہی آفکار سان کے پورو راشتفتی حامید قرزائی نے پورو ویدیش منتری شوشمہ سواراج کی ندھن پر شوک جاتایا انہوں نے کہا کہ وہ ایک بڑی نیتا ایک مہان بکتا اور عام لوگوں سے جڑی ہوئی تھی انہوں نے شوشمہ سواراج کے پریوار کے پرتی گہری سمویدنا بھی بیمت کی بھارت میں فرانس کے راجدوت الیکسینڈر جھگری نے شوشمہ سواراج کی ندھن پر شوک جاتا تے ہوئے ٹویٹ کیا اور لکھا بھارت کی پورو ویدیش منتری شوشمہ سواراج کی ندھن پر ان کے پریوار اور پریجنوں کے پرتی میری ہاردک سمویدنا ہے بھارت کی سب سے سمبانت نیتاو میں سے ایک شوشمہ جی نے اپنے ناغلیکوں کی سیوہ کے لیے اللیکنی سمرپن دکھایا اور بھارت فرانس سمبندوں کو نئی اوچائیوں پر لی گئی بھوٹان کے ویدیش منتری تانی دور جی نے شوشمہ سواراج کی ندھن پر شوک جاتا تے ہوئے ٹویٹ کیا اور لکھا کہ بھارت کی پورو ویدیش منتری شوشمہ سواراج کی ندھن سے گہرا دکھ ہوا بھارت کے لوگوں اور شوک سنتپت پریواروں کے پرتی ہماری گہری سمویدنا اور سہانو پھوتی ہے بھارت میں جاپان کے راجدود کینجی حیرامتسو نے پورو ویدیش منتری شوشمہ سواراج کیا قسمیت ندھن پر گہرا شوک جتایا انہوں نے جاپان سرکار اور جاپان کے لوگوں کی اور سے شوشمہ سواراج کے پریوار اور بھارتی لوگوں کے پرتی گہری سمویدنا بیقت کی ایم سی میری قوم نے شوشمہ سواراج کے ندھن پر دکھ جتایا انہوں نے کہا کہ دکھ کے گھڑی میں میری سمویدنائیں ان کے پریوار کے ساتھ ہیں بھارتی ایک رکیٹ ٹیم نے بھی شوشمہ سواراج کی ندھن پر دکھ جتایا ہے کرکیٹر بیرات کوہلی نے ندھن پر کہا کہ بھگوال ان کی آتما کو شانتی دیں مکہ باز ویجین درسنگ نے بھی شوشمہ سواراج کی ندھن پر دکھ جتایا انہوں نے کہا کہ شوشمہ جی مدھر وانی کی دھنی تھی بھارتی ایٹینس سٹار سالیہ برزا نے بھی شوشمہ سواراج کو شدھان دی دی سالیہ نے کہا کہ ان کے مارک درشن میں گرل چائی لبھیان میں بطور برینڈ ایمیسڈر کام کر کے میں خود کو سمبالک محسوس کرتی ہوں بھارت کے پورو مہان بلے باز سچن ٹنلول کر نے بھی شوشمہ سواراج کو شدھان دی دی سچن نے کہا شوشمہ محلہ سوشکتی کرن کا پرتیق اور دنیا کے کونی کونی کے ناغریکوں کی دیکھ بحال کرنے والی تھی کرکٹر سے سانسد بنے گوہتم گمبھیر نے بھی شوشمہ سواراج کے ندھن پر کہا کہ وہ ایک عربہ بھی راجنیتہ اور بھاجپا کی مضبوط ستم تھی ان کے پریبار اور دوستوں کو میری سمبید نائے اہلوان بجرنگ پونیا نے بھی شوشمہ سواراج کے ندھن پر شوزت آتے ہوئے کہا کہ بھارتی راجنیتے میں مضبوط وپکشی اور پول ویدیش منتری کے طور پر ان کی بھومکا کو صدع اسمرن کیا جائے گا ان کے آتما کو شانتی ملے فیلمہ ابنیترے ربینہ ٹنڈر نے شوشمہ سواراج کو شد دھانجلی دیتے ہوئے لکھا کہ ندھن کے خبر چنکر پوری طرح سے استبد ہوں وہ ایک مہان نیتہ ہی نہیں بلکہ دیالو محلہ بھی تھی ان کی آتما کے شانتی کے لیے پرانتھ نہ کرتی ہوں بہت پاس آنسد حیمہ مالینی نے بھی پور ویدیش منترے شوشمہ سواراج کو شد دھانجلی تھی شوشمہ سواراج کے ندھن سے بالی ورڈ میں بھی شوک کی لہر چھا گئی ویٹران سنڈر لطا منگیشکر نے سوشمہ سواراج کو شد دھانجلی دی لطا منگیشکر نے لکھا وہ ایک شالین اور اماندار نیتہ ایک سمیدن شویل اور نیسوار تھا آتما سنگیت اور قویتہ کی گہری سمجھ رکھنے والی میری پری امیتر تھی پور ویدیش منتری کے روپ میں انہیں ہمیشہ یاد کیا جائے گا وہیں مہان آیق امیتہ بچن نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ایک اتیان دکھت سماچار ایک بہتے پربل راجنی تک گیا ایک مل انسان بیکٹت و ایک ادبوت پربکتہ آتما کی شانتی کے لیے پرارتنا امیتہ بچن نے شوشمہ سواراج کے وشے میں کہا کہ وہ ایک مردو بھاشی سمموحک بکتہ مل انسان دکھ حلتا شوشمہ جی جیسوں کا رکھت ستان کبھی نہیں بھرتا فیلم ابنیتریانوشکا شرمہ نے بھی شوشمہ سواراج کے ندھن پر شوک جد رہتے ہوئے لکھا کہ ان کے ندھن سے میں سختے میں ہوں بھگوان ان کی آتما کو شانتی پردان کریں گردازپور سے بیجے پی سانت سنی دیول نے شوشمہ سواراج کو شدھانجلی ارپرد قطرے ہوئے لکھا کہ وہ دیش کی بہتری نیتاؤں میں سے ایک تھی وہ خاص تھی ان کی بہت یاد آئے گی ان کے پریبار اور دوستوں کو میری سنبیدنائے فیلم ابنیتریانوشکا شرمہ سواراج نے لکھا کہ شوشمہ سواراج جی بڑے قد والی نیتا رہی آپ کے بہت یاد آئے گی گیتکار پرسون جوشی نے شوشمہ سواراج کو شدھانجلی دیتے ہوئے لکھا ایک سچی نیتا اور اثر دار وقتہ کے ساتھ ہی سرالاتما آپ بہت جلدی چلی گئیں گہرہ افسوس ہے آپ کے ساتھ بتاتے ہوئے لمحے یاد رہیں گے وہیر اردی فوڈا نے بھی شوشمہ سواراج کو اونچے قد والی نیتا بتاتے ہوئے لکھا ایک ایسے ادھیائے کا سماپن ہو گیا جہاں دیش سے دور بھارتی یہ سوچتے تھے کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہے دیبیا دتا نے بھی نیدھن کے خبر پر افسوس جاتے ہوئے کہا کہ شوشمہ جی کے نیدھن کے خبر سنکر ستبھوں ایک مہان نیتا کو شدھانجلی اور خبروں کی دنیا سے جڑے رہنے کے لیے آپ ڈیڈی نیوز کی خبریں اور اپڈیٹس یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی پاس سکتے ہیں آپ انہیں فالو اور سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہے ڈیڈی نیوز اوفیشیل اور ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے ڈیڈی نیوز ہندی اور اسے کے ساتھ ایکسپریس نیوز میں فیلال اتنا ہی پوری ٹیم کو دیجئے جا سکتے ہیں نمسکر